موسیقی کرونا وارش سے بہام دور کرنے کے لیے تشہیری مہم اہم ہے سبائی وزر سہت یاسمین راشد کی زیرے صدارت اجلاس کرونا وارش سے نمڑنے کے لیے ویش کی انتظامات کا جائزہ لیا گیا کیپٹن ریٹائر محمد عثمان نے ویش کی انتظامات سے اگاہ کیا اجلاس میں سبائی وزراء چیف سیکٹی پنجاب سمیت دیگر کی شکر کرونا سے پہلے نجائز منافع خوری کا وارش پھیل گیا زخیران دوزوں نے مارکیٹ سے سرجیکل ماسک غائف کر دیئے میڈیکل سٹوٹس پر ایک سو پچاس روپے والے ماسک کا پیکٹ ایک ہزار روپے میں پروفت ہونے لگا قیمت میں کئی گناہ اضافت کے خلاف ہائی کورٹ میں سامات انسپیکشن ٹیموں کے قیام کا حکم ڈریپ کو نوٹس پیر کروز جواب طلب ماسک کے دم دستیابی پر وزرعالہ کننوٹس اقدامات کی ہدایت ادھر سی پیو کا مہنگے داموں ماسک فروک کرنے والوں کے خلاف کرروائی کا ہوتا ہے کرونا وارش کا خدشہ زلی حکومت کا افسروں کو الٹ رہنے کا حکم مارکیٹوں میں سرجیکل ماسک کی دستیابی اور عام قیمت پر فراہمی کا جائزہ لینے کی ہدایت ائرپورٹ پر سپیشل کاؤنٹر اور زلین اسپتالوں میں سپیشل بارڈز کے قیام کی بھی ہدایت سرجیکل ماسک کی تیاری کے لیے پیمپر انڈسٹری کے خدمات لینے کا فیصلہ صوبائی وزیر میاسلم اقبال کی زیرے صدارت جلاس سرجیکل الات پر آئی ڈیوٹی اور سیل ٹیکس خواتن کرنے کی تجویز کرونا وارش نیا نہیں دوہزار دو میں یہی وارش سارس کے نام سے آیا کرونا دوسرے وارشز کے نسبت ایک سے دوسرے انسان میں جلد منتقل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے سیکٹری پرائیم لی انڈ سیکٹری ہیل کیپٹن ریٹائر اسمان کی سٹی ایڈ ٹین میں گفتگو بولے وارش سے عمر سیدھا لوگوں کی امبات زیادہ ہو رہیں گے محکمہ تعلیم کا سرکاری سکولوں میں ڈسپینسریوں کے قیام کا فیصلہ پہلے مرحلے میں بڑے سکولوں میں ڈسپینسریہ قائم کی جائیں گی طلبہ کو معمولی طبیعت قرابی اور ہنگامی امداد کی فراہمی ممکن ہوگی انجاب یونیورسٹی کی طلبہ تنجیموں کی درمیان گھمسان کرن انسیٹیوٹ آف سوشل اینڈ کلچر سٹیڈیز میدان جنگ بنا رہا جھگڑا دو طلبہ کے درمیان فلق کلامی سے شروع ہوا بیچ بچاؤ کرانے والے پانچ گارڈ پتھر اور ڈنڈے لتنی سے زفمی پی ایو میں اتصادوں سے پہلے تدائی جھگڑے کی فوٹیڈ سٹی کوئی ٹو کو محصول ایس بیگ بالٹاؤن پولیس نفدی کے ہمراہ موقع پر پہنچے ادھر جسٹرار پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر خالف خان کہتے ہیں لڑائی میں ملوث قلبہ کے خلاف سخت کارروائی ہوگی آئی کورٹ نے ٹیکسٹائل سنتوں سے اضافی سرچارجز کی وصولی لوگ دی وزارت تاوانائی کا نوٹفیکیشن موطل فریقین سے دس مارچ کو جواب تل بدالت کا مشیر تاوانائی ندیم بابر کی تائناتی پر سخت اظہار پرہمی جسٹس محمد قاسم خان نے ریمارکس دیئے ایسا لگتا ہے بلے کو دودھ کی رکھوالی پر بٹھا دیا کیا ہے جرائم کی بڑتی شرعہ اور پولیس کی ناکس کارکردگی تھانہ گجرپورا اور تھانہ چون کے ایسے چوز کو موطل کرنے کا حکم آٹھ تھانوں کے ان چارجز کو کارکردگی بہتر بنانے کے لیے وارننگ امن و آبانت سے مطالق اجلاس میں ڈی آئی جی آپریشن کی بگرتی صورتحال پر قابو پانے کی ہدایت مصری شاہ میں گاڑیوں کے شیشے چورانے والا گروہ متحرک چور دس سیکنڈ میں گاڑی کے سائیڈ میرر لے اڑا واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج مندریاں پر آگئی مصطف آباد کے علاقے میں ڈاکو شہری سے نقضی لوٹ کر فرار ادھر نشتر کالونی میں ڈاکو شہریوں کے ہتھے چڑ گئے ایک اور لختے جگر صفاقی کی نظر شہدرہ میں افسوسناک واقعہ گدشتہ روز سے لاپتہ دس سالہ تنزیل کی لاش ہمسائی کے گھر سے برامت غیر تربیتی آفتہ گار کی گولی سے سرکاری اہلکار کی دنیا تھے ٹانک ٹو نے بلدیا کے زخمی ڈرائیبر کی زندگی بچانے کے لیے ٹانک کار دی ادھر شادباغ میں جمع ساتھ پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی پولیس کے خلاف شکایات اب روز کے روز نمتائی جائیں گی شکایات حل کے لیے متعلقہ ڈی ایس پیز پا بند دادرسی نہ ہونے پر متعلقہ ایڈیشنل آئی جی معاملے کی نقواری کرے گا تاخیر کے ذمہ دار ثابت ہونے پر ڈی ایس پی کے خلاف ایکشن کا فیصلہ شیخ زید اسپتال کے ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے خاتون جانبہک لواہکین کا شیخ زید اسپتال کے اندر احتجاجی مظاہرہ مظاہرین کا کہنا تھا ڈاکٹرز نے آئی سی یو سے زبردستی وارڈ میں منتقل کیا لواہکین کا ڈاکٹر کرا اور دیگر کے خلاف کا روائی کرنے کا مطالفہ ٹیسٹ مہنگے تھے واپس سلی کئی رات کو دوبارہ آئی تو گائنی وارڈ کی ڈیوٹی ڈاکٹر نے بے عزت کر کے نکال دیا جنہ اسپتال کے مسجد کے واشلوم میں بچے کو جنم دینے والی خاتون کا انکواری کمیٹری میں بھیان افسوسناک واقعے پر چیرمن بورڈ آف منجمنٹ گوہر ایچانس کا نوٹیس دیمجانوں کے خلاف سخت کا روائی کی ہدایت ایمیس جنہ اسپتال سے ایک روز میں اوارہ کتوں کی تلفی میں جلائے انتظامیہ ناکام شہر میں اوارہ کتوں نے مزید اٹھاسی شہریوں کو کٹ لیا روہ سال اوارہ کتوں کے کٹنے کی تعداد چار ہزار تک پہنچ گئی شہریوں کا جلائے انتظامیہ سے اوارہ کتوں کو تلف کرنے کا مطالبہ گریڈ بیس میں فارماسیسٹ کے ترقی میں سنگین بیکاجیوں کا انکشاف چار سال سے غیر حاضر ریکرپشن کینڈل میں ملویس فارماسیسٹ کی بھی ترقی کی سفارش فارماسیسٹ دعوت احمد حمدانی چار سال سے ڈیوٹی سے غیر حاضر ترقی کی سفارش میں پہلا نمبر گریڈ بیس کی آٹھ خالی سیٹوں پر پانچ فارماسیسٹ کے پی ایس بی بن کو نام بچوائے کرے واسا کا ماسٹر پلین دو ہزار بیس تا چالس تیار گیارہ ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کیا تنصیب کا منصوبہ بھی ماسٹر پلین میں شامل نکاسی آپ سے نمٹنے کے لیے شہر کوارٹ سیڈر دوژیسٹک میں تبدیل کرنے کی تجویز لاہور میں ایک رائے کے بیلڈنگز میں سرکاری سکول بنانے کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا شرائط سخت ہونے کے باعث کوئی بھی مالک مکان بیلڈنگز دینے کو تیار نہیں ستر بیلڈنگز میں سے کسی ایک کے ساتھ دی معاہدات کہنا پا سکا سیو ایڈوکیشن پرویز اختر خان کہتے ہیں تمام بیلڈنگ ایک سائز اور ہیلس دیپارٹمنٹ کی تصدیق کے بعد فائنل کی جائیں گی لاہور ہائی کورٹ کا پلاسٹک بیکز کے حوالے سے بڑا فیصلہ عدالت کا پلاسٹک بیکز استعمال کرنے والے دیپارٹمنٹل سٹور کو سیل کرنے کا حکم ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے کیس کی سامات کی درخواست گزارنے کھا عدالتی حکم کے باوجود بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز شاپنگ بیکز استعمال کر رہے ہیں بیانے حلفی دینے والے سٹوروں کو مزید سات دن کا وقت دینے کی ہدایت ایف بی آر کا لاہور سمیت ملک میں تیس لاکھ گوشوارے جمع کرنے کا حدف لاہور کے کورپریٹ آر ٹی او نے چھتیس ہزار سات سو چیاسی انکم ٹیک گوشوارے جمع کر لیے فہیم سجاد دھاریوال کا کہنا تھا ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد نان فائلرز کے خلاف ٹیکس کورنین کے مطابق کا روائی ہوگی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے عہدے پر جسٹس محمد قاسم خان کی تقرری جسٹس محمد قاسم خان انیس مارچ کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے صدر پاکستان کی منظوری کے بعد وزارت قانون کا نوٹفیکیشن جائیں مشتاق احمد مہر آئی جی سین پولیس تائیدات ڈاکٹر سید کلیم امام آئی جی موٹر ویپ پولیس مقرر استقابل کلیم امام آئی جی پنجاب و سن کے فرائز بھی سر انجام دے چکے ہیں کائن مقام گوورنر چہدری پرویز الہی کا پاک میڈیا کرکٹ ٹیم برطانی کے ازانس میں زہرانہ چہدری پرویز الہی کہتے ہیں بھارت میں مسلمانوں پر ظلم میں آر ایس ایس اور حکومت ملوث ہے عالمی برادری نرندر موڈی کا ظلم رکنے کے لیے سامنے آئے پاکستان میں کبرڈی ورلڈ کپ نے دنیا کو مصبت پیغام دیا پنجاب میں پولیو پھیل لہا ہے ہم گئے تو پولیو کا ایک بھی کیس نہیں تھا اب دونسہ میں بھی پولیو بارش سامنے آ گیا لیگی رہنما خواجہ عمران نظیر کا وزریالہ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بولے کرونا کے دو کیس کیا ہیں حکومتی ناکس حکمتی عملی سے ہم پر سفری پبندیاں لگ گئیں لیگی رہنما نے پولیو کیس کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کراتی محکمہ پرائمری ہیلتھ کی جانب سے حفاظتی ٹھیکا جات اور اس میں میڈیا کے کردار پر وارک شاپ سیکرٹی ہیلتھ کیپٹن ریٹائر محمد عثمان کی خصوصی شرکت کہتے ہیں دنیا میں صرف دو ممالک ہیں جو اب تک پولیو سے لڑے ہیں ویکسین ہونے کے باوجود ہم پولیو کو نہیں ہرا سکے حفاظتی ٹھیکا جات کے حوالے سے لوگوں میں مزید شعور پیدا کرنا ہے چیف جسٹس مامون رشید شیخ کی ہائی کورٹ بار آفیس آمد چیف جسٹسل اور ہائی کورٹ نے ہائی کورٹ بار کے اسپتال کا افتتا کیا نامدہ چیف جسٹس محمد قاسم خان اور دیگر جج سہبان بھی چیف جسٹس کے حمراہ بار دفتر آمد پر صدر بار حفیظ الرحمن نے ساتھیوں کے حمراہ استقتال کیا ہائی کورٹ بار کے سلانہ انتخابات آج سات پولنگ بوت قائم چار عہدوں کے لیے سولہ امیر باروں میں سخت مقابلہ متوقع تاہر نصراللہ مقصود بٹر اور چہدری بلایت علی بار کی صدارت کے لیے آمنے سامنے انیس ہزار چھے سو پینسٹھ بکلا بائیومیٹک ووٹنگ کے لیے حل کرا پریٹش کاؤنسل کے ذریعہ تمام انگلیش کلرننگ انیشیٹیو کورٹس کا انعقاد مارڈل ہائی سکول مارڈل ٹاؤن میں اسادزہ کے لیے پانس روزہ تربیتی وارکشاپ سیکڑو اسادزہ کی شرکت کورٹس مکمل کرنے والے اسادزہ میں سیٹیفیکیٹس پری تقسیم کیے کر الحمدرہ کاؤنسل میں دی سپرٹ سکول کے ذریعہ تمام سلانہ تقریبی تقسیم اینامات بچوں کی پروہاونس نے پولوں کی مانے سٹیج کو محکاں ڈالا بچوں نے اپنی پروہاونس سے پاکستان سے پیار کے اظہار کیا لڑکوں کا پاک خود کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مخصوص نقمے پر ٹیبلو تقریب کے تتام پر کامیاب ہونے والے بچوں میں نامات تقسیم کیے گئے جلانی پارک میں سجار رنگوں سے بھرپور جشنے بہارہ فیسٹیول جشنے بہارہ فیسٹیول کے فتہ آج دریالہ عثمان بزدار کریں گے فیسٹیول میں پنجاب کے سکافتے رنگ دمائیا ہینڈ میڈ جولوی کپڑے جوتے اور تزین ورائش کے اشیاء نے لاہوریوں کو اپنی جانب متوجہ کر لیا ادھر پی اچھے کی جانب سے دو مارس سے جشنے بہارہ کا آغاز ہوگا جشنے بہارہ کے تقریب میں معروف بلکار ابرار الحق پرفارم کریں گے ابرار الحق کی جشنے بہارہ کے لیے پرفارم کرنے کی ویڈیو جان آج سی سی ویمن سٹی ٹوئنٹی ورل کپ میں پاکستان کو جھٹکا ویمن قومی ٹیم کی کپتان بسمہ معروف انجری کے باعث ویمن سٹی ٹوئنٹی ورل کپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی سے پاہل جویریہ خان ایونٹ میں قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی قیادت کریں گی بسمہ معروف کی جگہ ناہیدہ خان کے نام کی تجویز اور ایشیا کرکٹ ٹورنمنٹ پاکستان میں ہوگا یا پھر کسی دوسرے مقام پر فیصلہ تین مارچ کوئیشن کرکٹ کاؤنسل کے اجلاس میں ہوگا سیرمین پی سی بی احسان مانی ویسیم خان پاکستان کی نوائندگی کریں گے